شادی کے بعد ہی سے یہ معاملہ ہے اور علاج وغیرہ سے بھی اگر خانسی ہے جیسا کوئی بھی مرض نہیں جاتا کسی کو کسی چیز سے شفا نہیں کرتی تو یہ بھی اچھا ہے کہ ابھی آپ کی شادی بھی تازی تازی ہوئی ہے تو اس لئے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا عمل بیان کر دیتا ہوں اگر ممکن ہو تو کر لیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کو اور اس میں میں کوشش کروں گا ساری صورتیں بیان کر دوں آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال آئیں گے وہ مجھے معلوم ہے تو اس کے جواب ویڈیو کے انڈ تک آپ کو ضرور مل جائیں گے تو پہلے ویڈیو کو مکمل آپ دیکھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے میں ان کے یعنی سائل کے سوال کے جواب میں ارض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کا مہر جو ہے وہ ادا ابھی نہیں کیا ہے یا ادا کر دیا ہے تو اس مہر کی رقم سے بیوی کی مرضی سے کچھ رقم کو واپس لیں یعنی بیوی کو مہر ادا کریں مہر کی رقم سے کچھ رقم جو ہے نا بیوی سے لیں توفہ تن حدیعہ تن حاصل کریں اور اس رقم سے جو ہے نا آپ شہد اور زیتون کا تیل جو ہے یہ دو چیزیں خریدیں بیوی کی مہر کی رقم سے جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو بارش کا پانی اگر آپ کے پاس مل جائے یا دریہ کا پانی مل جائے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو جو ہے نا لے لیں بارش کا پانی مل جائے تو اور زیادہ اچھا ہے اور یہ رقم بھی جو آتی ہے نا پلیٹ جو چینی کی پلیٹ ہوتی اس کے اوپر اسکیچ پین آتے ہیں جیسے بلیک اسکیچ آتا ہے اسی طریقے سے اس میں سنتری کلرکہ بھی اسکیچ آتا ہے تو کسی تاویز کرنے کرانے والے شخصے اس پلیٹ پہ نا سور فاتحہ لکھوانے ٹھیک ہے سور فاتحہ لکھوانے کے بعد اس بارش کے پانی کو اس پلیٹ میں ڈال کے پورے کو گھما کے فاتحہ جو ہے وہ لکھی ہوئی پوری اس پانی میں مل جائے گی پھر اس پانی میں تھوڑا شہد اور زیتون کچے تیل ڈال کر صبح جو ہے نا کوشش کریں دن میں کبھی بھی ورنہ صبح فجر کے آس پاس قریب میں فجر کے وقت صبح نہارمو جو ہے اس کو پی لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ جو بھی آپ کا مرض ہوگا خصوصاً خاصی ہے کہ یہ نہیں جاتی تو اس سے جو ہے وہ آپ کو آرام مل جائے گے کو روز ڈیلی آپ کر سکیں کہ ہاتھوں ہاتھ اس کو صور فاتحہ یا پھر کسی سے ایک ہٹے ساتھ یا چھے جو پرچ ہوتی ہیں اس کو لکھوا لیں کپ پلیٹ جو ہوتی ہیں اس میں پلیٹ ہے آپ لے لیں خالی کپ کی ضرورت نہیں پڑے گی چھے ساتھ لکھوا لیں پھر ایک ہفتے میں چھے ساتھ لکھوا لیں اور اس طرح روز ڈیلی صبح اس معاملہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے معاملہ میں خاصی میں یا ایسی بیماری جو اس میں شفا نہ ملتی ہو تو انشاءاللہ اس میں شفا آپ کو مل جائے گی تو پورا پروسیس یہی ہے کہ بیوی کو مہر کی رکم دے اس رکم سے کچھ لے کر شہد خرید لیں زیتون کا تیر خرید لیں بارش کا پانی حاصل کر لیں ورنہ دریہ کبھی چل جائے گا اور پھر اس صورت میں سور فاتحہ کسی سے لکھوا کے سارے معاملے کر لیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ابھی بارش کا موسم نہیں ہے تو وہ اس میں کیا کرے گا اور دریہ بھی قریب نہیں ہے تو پھر بارش کا پانی اگر نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے نا ignore کر دے اور اس کے بدلے میں پھر دریہ کا پانی لے لے وہ بھی نہ ہو تو اس کو بھی ignore کر دے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا اور بارش کا پانی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بارش شروع ہو اور اس کے تیز ہونے کے امکانات ہوں تو ایسی صورت میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اس پانی کو جو ہے نا بارش کے جمع کرنا چاہیے مسئلہ نہیں ہے کہ ابھی بارش ہوئی کافی دیر بارش ہو جائے پانچ سات منٹ اور اس کے بعد کوئی برطن رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو فضاء کے اندر غرد غبار ہوتی ہے نا شروعات کی بارش سے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے ورنہ پھر وہ پانی کے ساتھ مل کر آپ کے برطن میں آئے گی تو ایک دو منٹ ہونے دیں تاکہ دھول مٹی جو ہے وہ وہ سب بیٹھ جائے اور پھر کسی بڑی رکابی کے اندر بارش کا پانی لے لینے چاہیے اور اس کو رکھنا بھی چاہیے اپنے باس کسی بوتر وغیرہ میں بھر کے جمع کرنا چاہیے شفا کے لیے یہ فائدہ دیتا ہے تو اسی لیے اگر بارش کے موسم میں اس کو رکھ لیں تو بھی اچھا ہے اور اگر بارش نہیں ہے تو پھر دریا کے پانی سے کام چلا جا سکتا ہے اچھا اب اس کے اندر تعویز لکھنے والا اگر کسی کے قریب میں نہیں ہے یا خود لکھنا چاہے تو کر سکتا ہے ہاں اگر وہ شخص وضو کرے یعنی پاک ہونا چاہیے وضو بھی کرے اگر خود سور فاتحہ لکھ سکتا ہے پلیٹ کے اوپر تو خود لکھ لے خود لکھنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے یعنی سور فاتحہ کو بغیر زیر زبر پیش کے صرف الفاظوں کو لکھ لے سور فاتحہ کے اور اس میں لکھنے میں بیسک اصول یہ یاد رکھے کہ ہر وہ لفظ جس میں گول دائرہ ہوتا ہے اس کا گول دائرہ کا مو کھلا ہوا ہونا چاہیے بیچ میں سے بند نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر واو ہے تو واو جو ہے جب اوپر سے اس کا مو بنائیں گے تو بیچ میں جگہ خالی ہونی چاہیے وہ گول دائرہ واو کا کھلا ہوا ہو اسی طرح میم اگر بنائیں گے تو میم ملا کے نہ بنائیں کہ اوپر کا جو اس کا میم کا مو ہے وہ تھوڑا گیپ بیچ میں ہونا چاہیے تو ایسے الفاظ کے جو گول دائرے والے ہیں ان کے گول دائرے کے موں کو کھلا ہوا رکھے اور اسی طریقے سور فاتحہ قرآن پاک کے اندر سے دیکھ کے کوئی بھی شخص وہ لکھ سکتا ہے وضو کے ساتھ اور اس میں ضروری بھی نہیں آیت با آیت الفاظ لکھے ایک لائن میں جتنی بھی بڑی ہو جائے تین لائنوں میں ساری آ جائے تو اس طریقے سے لکھے اس پر زیر زبر پیش مدہ جزم کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی حرکات ہوتے ہیں وہ تمام بس الفاظوں کو لکھ لیں تو وہ ایک کام خود کر سکتا اب جس کے پاس بارش کا یا دریہ کا پانی نہیں ہے وہ اس کو اگنور کر دیں اگر کسی کے پاس کوئی لکھنے والا تعویز لکھنے والا شخص نہیں ہے تو اس کے لئے سکیچ پین وغیرہ یا زردے کے رنگ سے بھی شخص اس کے اندر بھر کر زردے کے رنگ سے کلم سے بھی لکھ سکتا اس طرح سے لکھ کر اس کے اندر تیل اور شہد وغیرہ ڈال کے معاملہ کر سکتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تو یہ معاملہ کرے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو شفا مل جائے گی قرآن مقدس کی برکت سے اور اس کو کافی دن تک کرے اس کو محسوس ہو کہ شفا ہو گئے تو اس کے بعد اس کو بند کر سکتا اور باقی پلیٹوں کو عام استعمال کر سکتا ہے پرانواری بنایا